موسیقی 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 کانشی تھی ہے ہی ہے جی اتھوں دا جیڑا میمبر پارلیمنٹ ہے اس سارے نو پتا ہونا ہے کہ وہ نرندرم ہوتی ہے ایسے سمیں اُتھے ایک بہت زبردست پردرشن چلتا پہ یونیورسٹی بچ یونیورسٹی ہے گیا کانشی ہندو یونیورسٹی انہوں کہہ دن دیا ویسے اُتھا نام ہے گا بی اچھ ایو بنارس ہندو یونیورسٹی اُتھے بچ دو دن تو لگاتار کڑیاں جڑیاں سٹرائک دینے جڑا مین گیٹ ہے اُنہاں نے اپنا ترنیالا تھامنا رکھیا اور کافی کافی وڈی تعداد ہے کڑیاں دی اور رات بھی اُو کڑیاں اُس ترنیت اٹھیاں نہیں دن رات ترنیل آ رہی ہیں دن رات موزارے کر رہی ہیں دن رات نارے وازی کر رہی ہیں جی ہون اُنہا دا اے جڑا پردرشن ہے اس کر کے چال دا پہا کیونکہ ایک کڑی نو اُتھے چٹے دن شیڑیا کیا اُو دے نال گندی حرکت کی تھی اُتھو بعد کڑیاں دا گھسہ پھوٹ پیا کڑیاں دا گھسہ ایس کر کے پھوٹ پیا کیونکہ اُتھے کڑیاں عامی شکیت کر دیا ہیں کہ ساڑے نال بہت بہت اشریل حرکتان کی تھی ہیں اور کئی بار ساڑے ہوسطہ دے سامنے آکے منڈے جان لفنگے کہلو وہ آکے گندیاں شریر کا حرکتان بھی کر دیا ساڑے سامنے ایتھو تک کہ جیڑے ساڑے ہوسٹل ہے ہوسٹل دے کمریاں چو جیڑیاں کھڑکیاں کھول دیاں اُن آنو اٹھوٹے مارے جان دیاں جی ایسی اپنیاں وارڈنا نو کہنے آکے کہ بھائی آ کچھ ہوندہ بیساڑے نال وہ کہنے کہ تسی باریاں کا تو کھول دیجی اور یہ بند رکھو جی ایسی کہنے آکے پھائی جی ایسی مارا جائے شامنوں تو رنو پھر نکل دیاں کسی ایک کامتا دے نکل دیاں تے رستے دے بیچے سانو فڑ لیا جان دا جبردستی روک لیا جان دا جی ایسی ایک علکہ ہی ہے کہ سانو جبردستی شیڑے جان دا جبردستی روک لیا جان دا وہ کہنے جی کہ تسی دنے دنے نکلو نا راتنوں کیوں نکل دیا جی شامنوں کیوں نکل دیا جی ایسی میں کیوں نکل دیا جی وہ کہتے ہیں کہ شیڑ شیڑ روکن دی تھا تھے اُلٹا سانو روکیا جا رہا ہے کہ تُسی آ نہیں کرنا تُسی آئیس بے لینی جانا تُسی آکھڑکی کھولا نہیں ہے کہ نہیں کھولا نہیں میں نے درستو ایسی کی کری ہے ایک کوڑی نے اپنا سیر بھی منا لیا اس طرح لوا لیا ورود دے بیچ کل پردان منتری جدو انہیں آنا سی گا وہ سمجھ رہا تھا روت سی گا جو روت لیا ہویا سی گا اُنہا دے پردرشن نو دیکھ دیا او روپ بھی بادلنا پیا آج پردان منتری آیا پردان منتری میں تو آنو دسیا کہ اتھون دا میمبر پارلیمنٹ ہے او اس تھاں پہ کھڑکے کیکیندہ سی گا یاد ہونا تو آنو دا ڈائیلوگ جبردست ڈائیلوگ سی بڑا مشہور ہویا سی گا کہ مجھے گنگا مییا نے بلایا ہے اونا اتھے کھڑیاں اتھے بیٹیاں اتھے روڑا پا رہیاں دیشتیاں تیاں بلا رہیاں کیا ہو ساڑی پکار سنو ساڑا مسئلہ حل کر آکے دیو پردان منتری آج او سے شہر دے بچہ آکے اپنیاں جملے بازگیاں تے شہر دے گیا کسی نو اے بھی حکم نہیں دیتا کہ جا کے انہاں کڑیاں دینا لگالبات کرو نہ دی مشکل دا حل کرو چلو آپ پردان منتری کسی ترنے کے نہیں جا سکلا میں مانو دا بہت حکا کمیا پر کٹو کٹ کسی دا حکم کسی دا فرج سے باند دا کوئی انہوں داستہ تے اے پردان منتری انہوں حکم دن دا کہ پائی آت وڑا کامیاں جا کے نویڑ کیا ہو اور اتھو دا جڑا وائس چانسلر رہا کڑیاں کن دیا کہ او اے تے آجاوے ساڑے ترنے آلے تھا آجاوے سانو پروسہ دے دیوے کہ گاں تو جیڑی سکیوٹی ہے یونیورسٹی دی تو کہ دا بجٹ بہت وڑا یونیورسٹی دا وہ کہہ دے کہ یہ تو کسی چیز دی کاٹی ہے نہیں سانو وائس چانسلر رہے کہہ دے بے کہاں جی سب کچھ ٹھیک تھا کر دوں گا کہ آکے اتھے کہوے ویدہ دے دے بے ایسی اٹھو پہ نہیں آیا انہوں کو مال دی گا لے کہ جیڑا وائس چانسلر رہا وہ کہندہ کہ نہیں میں اتھے نہیں ہونا وہ کڑیاں میرے دفتر جاؤن اس گل تو بھی ریڈ کاتے ہیں سو یہ بہت ہی زیادہ پرداشن جیڑا ایسا میں چرچہ کا بشا بنے ہویا یہ ساڑے پتہ نی لوگ کدھر نو جا رہے ہیں اگر بینکا گندی نی بے ہوں صلاح دیتی سی کی کہ شامنو جی ہارمون جیڑی دیئے ہو دی گڑ بڑی ہوں دی سی اس کر کے کڑیاں رات نو خوستل جو شامنو پی جی جو نا نکلیا کرنا اس طرح دے ایک منتری صافتہ بھی بیان سی گا یہ جیڑے تی باروں آن دے لوگ انڈیا جی سکرٹ نا پینکے کمیا کرنا انہیں وجہ بار نا نکلیا کرنا جاننی لوگ اس طرح دے ساڑے ملک دے کہ وہ کڑیاں نو کہہ رہے ہیں کہ تسی بار نا نکلو تسی آنا پاؤ تسی اے نا کرو تسی وہ نا کرو پر کڑیاں لئی وہ محول نہیں بنا پا رہے جو محول انہ نو چاہی دا جو انہ دا حق بھی ہے سو الٹائے کہا جا رہے ہیں کہ کڑیاں جیڑیاں اوہ اپنے آپ نو بچا کے رکھن مرسمت اس دے کہ اے کڑیاں نو آدرش محول دین اوہ کہہ دیا کہ کڑیاں اپنا آپ بچا کے رکھن بہت گلت گلیا ایک یونیورسی دیوے چیٹا بڑا پردرشن ہویا پردان منتریو سیار چو پرتیا پھر کسی نے جا کے انہ دی گالہ نہیں سنی بہت مڑی گلیا جی جی منٹو جی اگلی گال کریے ایک سجد نے سپریم کور دے ویچ مچھنا تو مکتی پاؤنٹ دے لی جی جی گھار لائی ہے دیکھو ان سپریم کورٹ کار کر دے ویچ ہٹ سپریے فڑکی تے شرکن ہو رہی بڑی عجیب ہو گریگ جی مانگیا باشی ہے سپریم کورٹ آلے ججہ نے بڑے پیار نال کیا اتمنان نالو دی گال سنی دیکھو سجن جی یہ کام تھی ان پرماتما کر سکتا ہے یہ اسی پرماتما ہے نہیں معاف کرنا اسی پرماتما ہے نہیں تو سریشتی دا ساجے آجیویا سریشتی ہو یہ نو گتم کر سکتی ہے پرماتمای شک جڑی ہو سپریم شکتی ہے وہ یہ نو بنایا ہے وہ یہ نو ٹاہ سکتی ہے مٹا سکتی ہے انہوں سے کی کری ہے جسو یہ ہو جی یہاں پٹیشنہ سا دے پہندی آئیں جنہ دا کئی بار سر پیار نہیں ہوندہ تھوڑے دن پہلا تو انہوں پتہ ہی ہے ایک سجن جا کے اتھے کہا لگتا جی کہ ایدا کرو جی ایدا کرو ووٹ پاؤنی ضروری کرو ووٹ پاؤنی لازمی کر دے ہو جی نہیں کچھ جاندہ تے ہو دی سجا مقرر کر دے ہو جا جانے بڑے پیار نا پچھے نکھا تسری سردار صاحب جاندے جی ووٹ پاؤنی آخری بار کدھو گئی سی وہ کہندہ جی میرے کول دے ٹرین گئی تھا میں دے انہیں سال پہلا ووٹ پاکیا ہے ایسی وہ کہندے پھر چک اپنی پٹیشن تے تو تردہ ہو یا تو تو آپ ہی نہیں ووٹ پاؤنی تو آپ ووٹ پاؤنی تے انہیں سال ہو گیا تو آکے لوگ کالی سزا مقرر کروارے ہیں تیرا دماغ پاؤنی اس طرح دیا پتا نہیں کیوں انہیں پٹیشن ساڑے تھے پہن دیا اور یہ دے چھے عدالتی سماوی جایا ہوندہ ہم اچھر مہار پٹیشن ہے جیڑی یہ بھی تے اکترہ نا جے لسٹڈ ہوئی ہے یہ دے تے سنوائی ہوئی ہے پوشنہ کوش سماتے دے دے بیار تھے گیا وہ تا ساڑے نا ایتھے بڑیاں عجیب ہوگریب جیاں پٹیشن آ پہن دیا ایک سجن نے دو ہزار نو دے ویچ ایک پٹیشن پا دیتی سکی اور پٹیشن پا دیتی سکی کہہ دا جی کہ آندھرا پردیشتہ گوورنر دینچ مندر کے نیواری جاندہ چکو دوسروں نے مندر کے نیواری جاندہ وہ کہنے دے بھی ایسی انہوں نے نالاگ پٹیشن پا دیتی وہ کہنے دا جی کہ دیکھو میرے لی نا کوئی سرکاری نوکری تے لگی کڑی لگے دیو اور آپ گجرات دا سیگا پٹیشن ہونے تمالناڈو سرکار دیکھو جا کے پا دیتی کہتا جی میرے کڑی لگے دیو میرا تے نہیں سرگا بہت افقام ہے اور دوسرا کڑی بھی جڑی ہے وہ نوکری تے لگی چاہیے دی ہے وہ کہنے دے یار اسی کوئی میریج پہل سے میریج بیرو میریج بیرو تھوڑی کھولے اسی دن ساتھ دو گیا تیرے علی ایک نے یہ تو بھی سرکار دیتا اسی گا جی او جڑی ایک آن دی ہے نا مشہوری اے ایک سی دی او ڈیو ہندا جڑا اے ایک سی او س کامپنی دے مطلق انہیں جا کے پٹیشن پا دیتی کہنے دا جی میں تے یہ دیتے کیس کرنا او کہنے دس کی ہویا او کہنے دا نہیں یہ گل نہیں ہے وہ کہنے دے ہور کیا تو وہ دی کشبونل کے دے بیوش ہو گیا کہنے دا نہیں جی یہ بھی گل نہیں ہے کہنے دراصل ٹیلی ویجن تے جدو اس برانڈ دی میں شہوری آئی سی تھی وہ کہنے دے سی کے چکوری شڑکو کڑیاں کھچیاں تریاں ہون گیاں میں لا کے تین کھنٹے چاہوں کھڑا رہاں کوئی نہیں آئی انہا کہا پجا بتمیز آدمی نہ ہوئے تھے یہ کیونکہ کھلا کردہ دھرکی آدمی تو سو اس طرح بھی آجیب ہو گریب جی پٹیشن آ جاندی ہے ساڑے سپریم کوچ ساڑے ہائی کوتاں چھے کوئی حال نہیں ہے ساڑے لوگ کا نو پٹیشن پاؤن تو پہلا کٹو کٹ سوچنا چاہیدہ کہ اسی جیڑی پٹیشن پاؤنی ہے وہ دے تے کھرچا بھی ہوئی ہونا وہ دے تے سما بھی ہونا ہی بیارت جانا ہے وہ دا جو عدالت دے بیچ جا کے سارا پرکرن بننا اس چیز دا جو پرکریا چلنگ نہیں ہے تو سارا کوش ہو بننا تے کٹو کٹ لوگ پلائی دا کوئی کم کیتا جاوے کوئی سماج کے سرو کرانا جڑیا کوئی مدہ چکیا جاوے اس طرح دیاں وہاں ہی آتے پٹیشن آجیدیاں یہ پاؤن تو بچنا چاہیدہ نہیں تے کٹو کٹ آدالتا نو کوئی نہ کوئی ڈانجر ماننا ضرور رکھنا چاہیدہ کہ اے ہو جی پٹیشن پاؤن تو پہلے اگلا سوچے تھوڑا جائے جی جی اگلی میٹو گری صریرے جی گل کر دیں پولس مکھی نے بیان دیتا ہے ابھی حریانہ پولس کر ساکتی یا جیڑا قیدی گرمی تو تو پوچھ گے چھے دیکھو انہ نے بہت زور لالیا ہنی پیت نہیں لبے لب لب کے تھک گے لب لب کے تھک گے ویسے کمال دی گلے ہنی پیت گئی تے گئی کہتے یہ سوال بٹ بٹ کے گئی جاندہ سارے ہیں لوگ وہ دی فوٹو وے کے پچھ پیندے ٹیلی ویجن آنو کے ہنی پیت دی کوئی خبر آگی شاید پڑی گئی ہوئی اور پھر میں یوں سو کے پرت دے جتو ٹیلی ویجن آرے تھے کوئی ہو اوری گاتا ہو دی شوکے بچھتے ہوں دے ہیں اگے کلی ہنی پیت سی ہونو دا پرانا پرانا لب گیا میڈیا وہ تے ہاتھ نہیں لگی وہ دی تو کی میلی جاندہیا کوئی او درو بچھرین فڑ کے گچی فردہ کوئی او درو بڑ کے گچی فردہ کہ او دی وچھویاں دی خبر آگیا کہ ہریانا پولس جیڑی لب لب کے لب لب کے تے کام کر کر کے کر کر کے تھاک گئیا وہ کہیں دے کہ ہون اسی اس رنگیلے بابے تو پچھکچ کرانگے یہ تو پچھندی کوشش کرانگے کہ ہنی پیت کتے ہو سکتی ہے یہ لوگ کی آکھنڈا ہے کہ انہیں دین ستے سو تسی تو انہوں پتہ ہی نہیں سکتا میڈیا تے اینا دے رشتیاں نو لے کے اینا دے ٹکانیاں نو لے کے وہ تے پولی جاندہ میڈیا نے تے کچھرینے او دن دی شاید چھا جنل روٹی نہیں کھا دی تو انہوں آج تک ہی نہیں پتا لگیا کہ تو آڈے کول جڑا ملجم ہے ساری انفرمیشن ہوتے کول ہو سکتی جہاں وہ تو انہوں کوئی نہ کوئی ایسا سراغ دے سکتا جی دے ادارتے تسی اکے جا کے دانی پریتے لگے پہنچ سکتے ہو اور اینا نے ہونا ای اعلان کر دیتا ہے کہ انہوں نے اکے جی اسی پوچھ گے چھ کر سکتے ہیں انہوں کا دو کرنگی ہریانے دے پورس مکی نہیں تے دسیاں نہیں اور اوڈا میرے خواہ دے نالا ایک کلی پوچھ گے چھنی سی دے تو ہونی چاہی دی کٹو کٹو ایک دو اے دے مقدمے ہو درج کرنے چاہیے دے سی اوڈا دے ایک دے اے کہ جو انہوں پجاؤن والی سا جے شرچی گئی ہے اوڈے چھ سب تو پہلا جے مکمل جو مردہ سی تے اے بندہ مردہ سی دوچی کل اے آ کہ جو ثبوت مٹائے گیا دیرے دے ویچے اور صاحب مند دی ہے کہ ثبوتانا شیر چھڑ کیتی گئی ہے اوڈے ویچے بھی اے دیرہ مکھی نامزد ہوندہ سی انہوں نے انہوں نے نامزد نہیں کیتا ہا لیتا کا حالانکہ پجن پجاؤن دے دوش دے ویچے اور اپنے ہرے آنے دے پولس آلے جیڑے اور اگڑ کتے ہانی بریتنوں بھی ویچے رکھ لیا ادھے تیا انسان جیڑا او بھی اگڑ کتے آ پر جیڑے بندے نے پجنا سی انہوں نے پچھے ہی نہیں انہوں نے پولتے گئے نہیں یا بھائی تو پچھے جانا کتے سی سو بڑی عجیبہ اگریت دی انہوں نے کارج شہلی ہے آرے آنے پولس والے ہاں دی پر پھر بھی جو انہوں نے فینس سلا لیا دیرنا لیسے ہی ٹھیک کیا پچھے کچھ کرنی چاہیے دیا ہو ساکتا کوئی نہ کوئی سراغ لگے اور دوچی کال اے بھی ایک بہت بڑا سوال بند کے کھڑی ہون دی ہے کہ ہنی پریت جے بیدوشی ہے جے اوہ دے چھے کوئی والفیر ہے نہیں تو پچھے کیوں رہی ہے کیونکہ جیڑا اے کیس اوہ دے خلاف درج کیتا گیا اے کیس ویکھن چھے بہت بڑا لگ دا دیشتروں دا مقدما اس اے کیس کیس دا گاں وجود کنہ کو پاراؤں دا ہو اسی بھی کیا اے کیس عدالتان چھے ٹھہر دینی پر اوہ لب دی نہیں پائی گیبیا پولس دا سمنا نہیں کر رہی یہ سب تو بڑا سوال ہے کیونکہ جوال فیر کیا جو جی گل جیڑی میں توانو دا سلیمان اے نا دا جیڑا نمہ بنیاں ڈیرے دا تلزمان کل انہیں جو میں پتا لگیا کہ اے پریس کانفرنس کرو گا اے دا صاحب کا پراؤں انہیں آکھ دیتا ہوں کہندہ جی کہ ہنی پری تجیڑی وہ شیخ روڑ فالور سے بھی پہنیا انہوں نے جو کہی ہے جو کافی دکھی دیکھے گئے پریمی یا صاحب کا پریمی وہ کہندہ ہمیں واہی آتھ کیا گلہ مری جاؤں دیا ایسی گل نہیں ہے گی انہوں کو اس گل تو بھی کھڑا شڑھوں دیا جو جی چیڑی چیز ہے وہ ایسے سمیں بڑی تھوڑی جی آپا کہہ سکتے ہیں کہ اٹھ پٹی جی لگ دیا کہ وہ سرکھیاں چاہے نہیں اوڈا جے آپا گل کریے ایسے سمیں سر سے دے دے چداس دیا کہ اسے دیرے دے خلاف اور تک ویش کہتا نمیہ درجو چکی ہیں ویش کہتا ویش کہتا ایدادیاں نے جنہ دیوچوں بہتے لوکاں دینا اپنے بندے گائب ہویا جہاں کہہ لیے کہ کاردے جی گائب ہویا وہ ویش کہتا سر سے دے دیوچ کسے نے کسے 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 کسندھی یعنی کول ملا کے ویش کہتا درجو چکی ہیں سو یہ ایک بڑا ماملہ بڑا ہے کہ تڑا تڑ اوش کہتا آ رہی ہیں جنہ دے اپنے جنہ دے اپنے پیارے وہ اس دیرے دے پیروکار سی بعد دے ویچ جنہ دا خورا خوجی نہیں لگا وہ کتھے چلے گیا وہ ایک ایک کارکیو شکایتا سامنے آ رہی ہیں سو وی جانہ دیا شکایتا ایسے میں سر سے پہنچ چکی ہیں جو صدہ روپ جو جوڑیاں جا رہی ہیں دیرے دے نال کہ ساڑے بندے دیرے چاہی سن جہاں دیرے دے سیوہ داران آلائے سامنے وہ آج کتھے چلے گئے سانو آج تک پتہ نہیں لگا سو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ انہی بڑی پدر تے گمشدگی ہوئی ہے لوکان دی سرکار میں جہاں آج تک پولس میں کچھ کیتا ہی نہیں جہاں انہا لوکان دی کہتے سنوائی نہیں ہوئی یہ بہت بڑا پرشن چین ہے اور یہ تو پتہ لگ جاندہ کہ ایس دیرے دی جڑی سلکنت سی گئی وہ سلکنت دے نال عام بندہ جہاں کہلیے کہ تھوڑا جہاں مدور ہی بندہ جڑا وہ کدے نہیں سی ٹکرا سکتا یہ ٹکراندہ سی جو چور چور ہو جاندہ سی جی جی بہوکل آگلی منٹو جی گل کریے آہ ایک حالیکنو حلان والی خبر آئی ہے محالی دے ویچ ایک پترکار تے اس دی مہا دا قتل یہ واقعی حل آکے رکھ دینے والی خبر ہے یہ پترکار سن کہ جے سنگھ انتے ویسے تھوڑے جے نا کٹ سرگرم سی گے اور کسے سمیں بہت سرگرم پترکار سن انگریزی اکبار جڑے بڑے بڑے دیش دی انگریزی اکبار ہے انہ لیے انہیں پترکاری کیتی ہے اوتوں بعد اے ٹربیون دے بھی میرے خیال دے نال مکھ نیوز ایڈیٹر رہیا آہ انڈین ایکسپریس جہاں ٹائمز آف انڈیا اے ہو جے اکبار اکشوینہ نے کم کیتا ہے آج کل تھوڑے جے گیر سرگرم سن اپنے کرے رہے دے سی ماتانل رہے دے سی گے دونے کارچے رہے دے سی گے ناوکرانی دستی ہے کہ میں راتینہ نو ٹھیک ٹھیک چھڑ کے گئیاں دے جہ دوں اگلی سویر آئیاں او دوں کاردے وچھ حالات ڈرانے ہوئے پیسن حالات دل کمانے ہوئے پیسن لاشاں پہیاں سن خون ڈلیا ہویا گاڑے تے جدا کسی دے کو ٹڑ دے نشان وہ نظروں دےیا نال کچھ تیزہ جڑیاں او گیب نے اکتے کاروی گیب نسی دییا کہ کار بھی گیا بیا ایک ٹیلی ویجن بھی گیا بیا پر ایدے چھے ایک چیز مہنو بڑی رڑکی ہے دوسری ہے کہ دونہ دے گلے دیاں جڑیاں چینہ سن وہ چینہ ہے گیا ٹیلی ویجن ایک بڑا پارا ینتر ہے انہوں چک کے کھڑیا گیا ہے چینیاں شاڑ دیتی ہیں گئی ہیں جہاں تے کسی نے ویکھی آنے ہی قاتلہ نہیں کہ جہاں وہ معذرہ ہو جاتا ہے لٹ کھو دی جہاں ایک ڈاکے دی ایک شکل دیتی گئی ہے معذرہ کو شہور ہو سکتا سو لگ دا ہے کیونکہ دیکھو اے پترکاری چھو لگ پگر ٹائر ہو چکی سن پترکاری دی دشمنی ہوں دی ہاں اسی دوسرے پاس چھو سوچ سکتے سی وہ جاپ دی دی بڑی کٹ گنجائش ہے دوسری تھیوری اے ہوئی ہے کہ کوئی پروار کے چھگڑا ہو سکتا کوئی نیجی لاغڈاٹ ہو سکتا آن والے گنا چھ ساف ہوئے گا پیپٹن امریندر سنگھ نے فوری طورتے ایس سائی ٹی دیا گٹھن کر دیتا ہے اے پترکار دا نام جی میں میں تواندہ سی دینا کہ کیجے سنگ سی گا پیسے پورا نام کرم جی سنگ سی گا پاتا انہ دی دا نام گرچینکور سی گا انہ دی عمر نبی جے لگ پا کسی انہ دی عمر ساٹھ پینٹ دیا اس پاس سی گے سو ایس سائی ٹی دا گٹھن کر دیتا گیا کتلکان نے تری بی ٹو اے جیڑا محالی دا بہت پوشے لکا بہت مشہور لکا اونے بچ ہویا اس کر کے اینا کتلانے اور اس کتلکان نے سارے پجابنوں واقعی جی میں تو سی شبت برتیا کہ ہلا کے رکھ دیتا کہ جے بندہ اور جے بندے دا پروار محالی دے تری بی ٹو ور کے علاقے دے بچ سید نہیں ہے سیکیور نہیں ہے عام گلی محالی دے بچ حال کی ہوگا بہت مند پاگی گٹنا ہے ساڑی سب ایدنا بھی انہا دے نالیا انہا دے رشتے دارا دے نالیا پروار دے نالیا پر جیڑی سب تو وڈی گل ویکنا لیا کہ محالی بر کے علاقے چے قتل ہو گیا اور قاتل رام نال لٹ پٹ کر کے بھی اتھو چلے گیا کسے نے انہاں نو ویکیا نہیں کسے نے انہاں نو فڑ دی کوشش نہیں کی تھی کسے نے انہاں تک فڑیا نہیں اے امن قنون دے نا تے جو ساڑے اتھو دے لوگ کا نال کھلواڑ ہو رہا ہے او کھلواڑ اکوری فیر ساڑے سامنے ہیں جی 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 مٹو گریسرے جی اگلی اپا غل کر دے ہیں بٹھنڈا دے پرساشن نو ریڈ کراس تو ملے لون دا معاملہ جڑا اوپاک پی آیا یہ بھی عجیب کس ہے جی عجیب داستہ ہے اس لون دی بھی کتے ہندی بداوٹی جیب بلکل صحیح غل ہے یہ ہے گا منپریسنگ بادل دا علاقہ باتے بٹھنڈا لکی ہے بادلان دے پاس پی آ رہنڈا ہے ایک بادل جاندے دوسرے آ جاندے لکی ہے وہ وی آئی پی دا وی آئی پی رہنڈا ہے لمبی دے کی قسمتے ہو جی ہے کہ اونا دا کوئی نہ کوئی اٹھے ہونڈا ہی ہے یہ تھے اے مسئلہ با کہ جیڑا ریڈ کراس ہونڈا ریڈ کراس دا منطق ہونڈا جی دا اپنے ڈی سی دی اگوائی چو کمیٹی وڑی ہونڈی ہے ریڈ کراس ہونڈی وہ کچھ معاملیاں چا سہتہ کر دیا جی اور او دا کم کافی وڈے پتر دا ہونڈا جاننے دیکھ کر کسے لوڑ باندنوں کوئی ضرورت ہے مثلا میں بہت قریب ہیں میں کوئی روزگار چھوٹا موٹا شروع کرنا چاہنا ہوا جہاں کوئی ویدوہ عورت ہے وہ اپنے کچھ کوئی لیڈے سے اوڈ دا کم کرنا چاہ دیا تو انہوں سلائی مشین دی جاندی ہے جے کوئی آنگے ہینڈ بیاکتی ہے وہ چاہوڈا ترنا پھرنا کہ میں بجار دے بچ جا کے کوئی شوٹا موٹا کم کر سکا انہوں ٹرائی سیکل یہ ہو جی چیزہ کر دیا ریڈ کراس اور کئی بار یہ ہونڈا کہ جے کوئی کٹنا باپ پر گیا اوڈی ریڈ کراس نے ادھا دے کم ہو دیا جی انہوں نے کی کتابہ انہوں نے جڑیاں تے ویدوامہ دیاں ایک سو تی ارزیاں سی گیاں اوہ تے کدے انہوں نے بچاریاں نو بلا لینا شبی اگست نو کدے شبی جاروری نو کدے پندرہ اگست نو انہوں نے ترکائی رکھیا جی جڑے انہوں نے اپنے مندے سی گے جا جیڑے انہوں نے اپنے کرنا لے کام سی گے انہوں نے چے لون دیتی گئے اور کمال دی گانے کے زیرو پرسنٹ تے لون دیتا پرشاہ سنے جی ایک تے جڑے موڑ منڈی دے ویچے بلاسٹ ہویا سی گا نا اوہ ایک فیملی نو انہوں نے ساڑے چار لکھر پیا دیتا سی گا پھر ایک مائی دوہزار ستارہ نو پارکی کسان یونین دی ریلیچ جیڑا کسان مختیار سنگھ مریا سی گا اوہ نو داس لکھر پیا دیتا گیا ادھا کر کر کے کر کر کے پینٹی لکھر پیا جیڑا اوہ پرشاہ سنو دی دیتا مطلب کہ ریڈ کروس والوں کوئی سہتہ نہیں اوہ جو پرشاہس کی امداد کر دے آئے سرکار بنیوں وہ اوہ دے چھ پیسہ دے دیتا ایک مال دی گا لیا ایک سجن نو انہی ہزار پیا داندل وان لی دی دیتا انہی ہزار پیا داندل وان نو بتا نہیں کرنا سکا اور ایک ہور کے سیا اوہ دے چھ ایک بچے دی ترتالی یا رپیا فیس پر دیتی گئی ہے یعنی کھاتا ریڈ کروس دا پیسہ ریڈ کروس دا امداد کتے کتی جا رہی ہے جسے پولیٹیشن کہن دیا کہ کر دے ہو جی سو جیڑا پیسہ ریڈ کروس دا وہ ورتیا جا رہی ہے پرشاہس کی کما دے یعنی صدی طورتے سے کہہ سکتے ہیں کہ مانپریت بادل دا علاقہ کھجانہ کھالی ہے پر پھر بھی سرکار دی پل بنائی رکھن لائی ریڈ کروس دا پیسہ ہے جیڑا سرکاری کمچ ورتیا جا رہا ہے جیڑا کہ ورتیا نہیں جا سکتا ریڈ کروس دا پیسہ سے دے ورتیا نہیں جا سکتا انہوں نے روپ دیتا کہ جی اسی لون دے رہے ہیں اور زیرو پرزینٹ بیاج لے رہے ہیں سو جیڑے کم کرنے والے ہیں جو ریڈ کروس نے کرنے ہیں جیڑا میں تو انہوں دسیا کہ ایک سو تی تو زیادہ عرضی ہیں جیڑی ہیں ریڈ کروس اونا ویدوامانو آج 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 دے کدے شبی جنوری کدے پندر آگست اتنا طریقہ پا رہے ہیں جد کے جیڑے اے پرشاست کی کم ہے جو سرکار دے مطاعدہ ہوں دے ہیں اونا ہوں ریڈیاں کھلی آج 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 آجеро شروع کیتی سی سستیر صوی اوہ دیچ بھی یہ کوئی حال سی اور صوی آئی تے پتا نہیں کدو بند ہوگی پر جنہ چرو چلی ہے جتھے جتھے چل دی بھائی ہے وہ بھی بوجھ بہت ہی تھا ماتے ریڈ کروس تھی آیا سو ریڈ کروس ایک اہو جی انہاں نے ساستہ بنا لیا جیڑی بچاری آپ پیکس آنچوں جاں ڈونیشن چوں تیلا تیلا تنکا تنکا پیسا پیسا جوڑ کے وہ تھوڑا جا اپنا کھجانا پر دیا سرکاری لوگ یا سیاسی بابو ہے یہ پھر او دے تو چپٹہ مار لیں دے اس منتب لی بنائی گیا ریڈ کروس او دا پیسا اس منتب لی لیتنا چاہی دا آج اڈا اینا نے کیچی ڈنڈا جا پایا ہویا کہ ادھر دا پیسا ادھر ادھر دا پیسا ادھر یہ حرافریاں نہیں کر دیا چاہی دیا جی 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 تے منٹو جی اگلی گال کریے متھے تے جیب کت ریا کھڑوان بارے پلس اپسر نو نائی دیتی گئی رہت یہ نا بہت لما سما پہلا دیگا لیا جڑے اس سمیں کھبران چروچی رکھ دے ہونگے نا آپ پاتے شاید ہو دو یہ نا کھبران تو جا کھبران دی دنیا تو واقب نہیں ہوا گی جی وہ نا لوکا نو یاد ہوئے گا کہ انیس سو چرانوے چے کٹنا کٹی سی جی عمر سردنے چاہی جی جتھے اس سمیں ایک ایس ایس پی اندازی گا شینا شینا سی گیا جیڑا ایس ایس بی بڑا مشہور سی گیا وہ تھے ایک رام باغ تھانے دے ایس ایچوں نے چار جیب کتریاں فڑیاں سی گیا جی ایک آلیا گیارہ جانوری انیس سو چرانوے دی وہ سو سمیں پھر ای جڑا ایس پی سی گیا شینا یہ بھی موقع تے پہنچ گیا بعد دے بیچے اے ریٹائر آئی پی ایس ہویا یہ دا پورا نام سکھ دیو سنگھ شینا سی شاید یہ بھی موقع تے پہنچ گیا موقع تے پہنچ گیا جا کے انہیں انہا جیب کتریاں دے متھے تے جیب کتریاں لیکھانا دا حکم دے دیتا جی وہ اس تو بعد پھر بجار دے بچے ہو جیتے میلے آتے نہیں لیکھانا دے ہونتے چلو ٹیٹو آگیا وہ جیتے کو گیاں مور رہی آجیاں پہنڈے اندے سی میلے آتے وہ مشین جی چل دی اندے سی جی 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 وہ درد کر دیا ہو وہ مشین آنا بلا کے انہا دے متھے تے جبردستی جیب کتریاں کھنوا دیتا گیا اس سمیں جدو ایک حور میڈیا چاہ آئی لوکی دنگ رہ گے لوکی حرار رہ گے کہ پلس انہی بھی گھر سکتیا اور شوٹا موٹا افسر نہیں اور سبا بہت بڑا افسر انہا گھر سکتا کہ عورتہ دے متھے تے جبردستی لیکھ دیتا کہ جیب کتریاں وہ جی دا ایک فلم دے بچے لیکھ دے دے سی گئے اور ہم تا بچندی ماں دے شاید متھے تے لیکھیا ہوتا ہے میرا بیٹا چور ہے انہا نے اس فلم بھانگو شاید فلم بیکھ لی ہوں انہیں کہتے شینہ صاحب نے آئیں شینہ انہا کمینہ بن گیا کہ انہا دے متھے تے لیکھ دیتا جیب کتریاں روڑا پہ گیا روڑا پہن تو بعد پھر ایک کیس سی گا جڑا وہ نیشنال ہیومن رائٹس کمیشن کل چلے گیا انہا نے ایدہ سو موٹو لے لیا وہ کیس چلے گا پھر ایک کیس جڑا سی گا سی بی آئی کو لے پہنچیا سی بی آئی عدالت نے انہوں تین سال دی کہہ سنائی پھرا تین سال دی کہہ سنا دیتی جیل پیج دیتا اتو بعد انہیں جڑی انہا دی سی بی آئی عدالتوں دیا او دے چھے اپیل پائی سی کہ ہڑا میں انہوں معاف کر دے جنہی میں کٹ لیا ایک کٹی کٹائی چھے شہر دے ہو اس اتلی عدالت نے بھی کیا انہیں کہ شینہ سا تو آڈا کم ہی ہو جیا تو آنو رائٹ نہیں دیتی جا سکتی سو اے دی جڑی آج اپیل سی گی وہ بھی خارج کر دیتی گئی ہے جی جاندے جاندے منڈو جی آپا گال کر لیے یونین منتری نو ڈاکٹری کران لی ہر امتحان دے بچوں لنگنا پاؤ گا دیکھو منتری دی اے جڑی ڈگری کروانی ہے نا نا نہیں اون دے لی اے آپ امتحان دے رہے امتحان چھے بیٹھ رہے ہیں جی تو اسی سنے ہی ہونا چننی پچھلی بری ایک ٹیسٹ دینا سے انہیں پی ایچ ڈی باز تھی ٹیسٹ پاس نہیں کر سکیا اوہ دو بھی بڑے سوال کھڑے ہو ایسی گے کہ ساڑے سوبے دا اچھیری سکھیا منتری ہائر ایجوکیشن دا منتری ہے جڑا اوہ پی ایچ ڈی دا اوہ ٹیسٹ نہیں پاس کر سکیا جی دے چھے انسوچت جاتیاں نہیں پانچ انک جڑیا اکٹا کے دیتے جان دیا یعنی جڑے پاس مار کن دیا اکٹا کے دیتے جان دے دو جانا لو جی یعنی دنجھے نے پچھونجاں لینے ہیں انہ نے پجھا لینے ہیں حساب تو پجھاں بھی نہیں لے گئے پر پھر بھی منتر اللہ ہو ہائر ایجوکیشن دا سمال رہیا اوہ تو بات کی ہویا کہ یونی ورسٹی نے اوہ سو منتر نو اس پی ایچ ڈی دی دیگری چھے باؤن لائی ڈاکٹر ایٹ کروان لائی انہ نے اوہ جڑے پنجاب لوڈین دے انک سی گئے اوہ بھی کٹا کے سدھے چالی کر دیتے جی کمال دی گل کی تھی کہ چالی کر دیتے اوہ جو دو سنڈی کر دیو چھے روڑا پہ گئے اس گل کہ کمال دی گل ہے کہ یہ پنجاب تو چالی کیوں کر دیتے گئے انہ سوچھت جاتی گا لائی پھر بچوں کے سنڈو گال لہوڑی کہ اصل دی ویچ انہ دا کم اے کہ کسی طریقے دے نال چرنجیت چھنی نو دیگری کرائی جاوے پی اچ ڈی کرائی جاوے ڈاکٹر بنایا جاوے تو کلو دا سوپنا ہے وہ دا سوپنا ہے کہ میں کانگرس دے تیاستے ڈاکٹری کرنی ہے پی اچ ڈی کرنی ہے یہ دے کر کے دیکھو پنجاب انکہ والا جڑا وہ دا پاس ٹیسٹ ہوندہ پی اچ ڈی دا انہوں کٹا کے کر دیتا گیا انہوں سوچھت جاتی گا لائی چالی برسن تھے چالی نمبر تھے جی انہوں روڑا پہ گیا پھر انہوں نے کی گئی تا کہ چالی آلا جڑا پیچھا سی اگر آکے پھر پنجاب کر دیتا انہوں کمال دی گلیا کہ اپنے پدر پہ ہی پہلا پنجاب تو چالی پھر روڑا پہ گیا چالی تو پنجاب کر دیتے یہ دے ہونو کہی جاندے ہیں جی دیکھو آسی سے تا کی تا سیگا کہ جڑے پچھڑے بر گیا انہوں فائدہ ہوئے جی ہے جڑے وہ روندے پہ موقع انہوں نے تسی ہر ایک باری جڑے جرنل لوگ نے انہوں نے کیوں تھے لاؤنے ہو اسی ہر ایک باری کہہ دنے ہو کہ انہوں نے فائدہ پچھاؤنے ہو جاتا کہ اصل لوگ پچھڑے بر گیا انہوں فائدہ پہنچ دا ہے نہیں فائدہ تے خاص بند ہے انہوں پہنچ جاندہ ہے جنہوں نے تسی پچھاؤنا ہے پر تسی دوسرے عام بر گیا انہوں کیوں مار دے ہو انہوں نے تسی تیچھے اوہی ساکت رکھے ہیں یہ در تیچھے تسی اپنے سا ہوگتا ہے انہوں نے کھٹا ہی جاننے ہو دوسرے لوگ جیڑے ہیں آس طورتے سندھی کے چوی بیٹھے ہیں یا یونی ورسٹی نا جڑے لوگ وہ بھی ورود کر دے پہیا وہ کہنے دے کہ جے فائدہ دےنا ہے پھر سارے برگانوں دےنا چاہی دا اے نہیں ہونا چاہی دا کہ کلے منتری لی ایس طرح نیام توڑے مروڑے جان اوہج منتری دی ایس دگری جدو پتا آنی ایس دگری نیپرے چڑنا اوہ دوں رکھی جاؤ گی پر ایس دگری نے پہلے بہت سارے سوال کھڑے کر دے تے جہاں دا جنہا جوڑ لارے ہیں منتری صاحب میرے خیال دے نا اے نو دگری دے دینی چاہی دیا کیونکہ جوڑ اے دا نہیں یونی ورسٹی دا بھی پورا جوڑ لگیا پیا کانٹریبوشن ہونا دا بھی بہت زیادہ سو میں نو لگ دا کہ دگری دے دینی چاہی دیا کیونکہ اے دی ایس طرح اکوری ہو ٹیسٹ جو رہ گیا تو ہو سکتا وہ جڑے پنتالی چالی کی تیا موڑ کے پچی تھی آجن کے پچی تھی لیا کی پاس ہو جو منتری صاحب پھر جاتی بیجتی ہوگی نالے ساڑھی سرکار دی نالے ساڑھے پنجاب دی نالے خود منتری صاحب دی اس تو پہنے کے نوبتیں اتھے تک آوے ہاتھ جوڑ کے یہ ہو جو منترینو بگری دے دنی چاہی دی ہے جی 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 تھی آمیٹو گروسیل جی بہت بہت تانواد کر دیا تو سی سا نال جڑے نا خبران بارے سا نوستار دے ویچے جان کریاں دیتی ہیں تھی ساڑھے نالے اگلان جنیاں سانجیاں گیتی ہیں اگلے بلٹر تک لئی تو اڑا بہت بہت تانواد بڑی مہربانی ساتھ ریاکار ساتھ ریاکار پنجابی ریڈیو یو ایس اے